پنجابی نالوی بحث ہوں دی ہے بحث تو بعد دے وچ اے حالات بن جان دینے اس معاملے لے کے پلزدہ کی کہنا ہے آوتا نسنونے ہیں پنج رائے کے کلا میں پیڈی کی بولی لگانے میں جو سی کا کسان جنیر اور جو انسپیکٹر تھے اور نیب تصیل دار کا گراو کر دیا وہاں پر تو وہاں جب پلز پارٹی ہماری پہنچی تو انہوں نے جو بندی بنائے گئے تھے ہمارے آفیسر ان کو چھوڑنے کے لیے ان کو روکویسٹ کی گی لیکن کسان جنیر نہیں مانی تو انہوں نے جب پلز پارٹی نے ان کو چھوڑوانے کے کوشش کی تو پلز پارٹی پہ انہوں نے مار دینے کی نیت سے حاملہ کر دیا تو اس میں ہمارا ایک جو ملازمہ ہے وہ جکمی ہوا ہے اور ہماری گاڑیاں بھی کی توڑ فڑ کی گئی ہے تو وہاں سے ہم نے ان کو جو ہمارے تصیل دار شاہب اور انسپیکٹر شاہب کو بندی بنائے گا تھا وہاں سے ان کو چھوڑوائے گا ابھی تک تو ہسپٹل میں ایک ملازمی ہے جو انجڈ ہوا ہے واقعی اور بیٹ کر رہے ہیں آفیسر سے ساتھ بات کر رہے ہیں کہیں کسی کے اور انجڈ ہوا تو وہ بھی ہسپٹل میں آ جائے گا جو اے ایس ای رینکہ ہمارا ملازمہ جس پر اٹیک کیا گیا ہے مار دینے کی نیت سے اس پر حملہ کیا گیا ہے اس کے کافی چھوٹے ہیں ہاں جو میں نے ایس ای صاحب سے بات کیا جو انجڈ ہے کہ ہمارے اس کے اوپر جو لاتھی اور کرپان اور گھڑاسوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے نیت تصیل دار اور جو انسپیکٹر جو بولی لے آنے کے لیے گیا ان کو بندک بنائے گیا تھا تو جو قانون کے انسار جو کاروے بنتی ہوگا ان پر ہم کاروی کریں گی ایک پاسے ایس ہنگامے دے دوران ایک پلس ملازم ویز اکمی ہویا دسیا جا رہا ہے تے دوجہ پاسے سرون سنگھ پندیر ہورا نے ایس ماملے دی کرڑے شبدان دے وچ نکھے دی کیتی ہے پنجاب اتھوہ ہریانہ میں کم دکت آئی پنجاب میں پوری دکت آئی دھان کی بکری پر بڑے سوال آئے آرٹیوں نے کٹ لگایا دو تین سو کا کٹ ایم ایس پی سے نیچے دھان کی بکری ہوئی ہے تو جو شیلر ہے ان کا الگ مسئلہ تھا آرٹیوں نے الگ مسئلہ رکھا پنجاب سرکار بھی اس کے لیے جمعبار ہے اسی کے تحت پورے پنجاب بھر میں دھان کو خرید کو لے کر اندولن چلا ہم نے بھی کیا پھر مجبورن اٹھانا بڑا اسی طرح سے کل بٹھنڈا رائے کے کلا میں کسانوں نے اسپیکٹر کو گھیرا اور ان کے اوپر رات کو لاتھی چارج کیا گیا تو بھگوان تمان کا اصل چہرہ ننگا ہو گیا اور موڈی جی کی منشاہ بھی جاہر ہوگی بھی یہ کھیتی منڈی توڑیں گے یہ دیش کے کسان کو برباد کریں گے ہم کل کے لاتھی چارج کی جبردست نندہ اور بھرچنا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ موڈی جی کے ساتھ بھگوان تمان بھی ہم مل گئے ہیں چیجری وال بھی مل کر کسانوں کے اوپر پروہار کر رہے ہیں اس کی جتنی نندہ ہو اتنی کی جانی چاہیے دزدی کے کسان اپنی فصل لے کے منڈیاں دے وچ پہنچ رہے نے پر اوہ کہیں دنے کی ساڑھی فصل سا ہی طریقے نل خرید دی نہیں جا رہی جدکہ سرکار دا دعویٰ ہے کہ اس ہی فصل دی خرید کر رہے ہیں خاتیاں دے وچ پیسے وی آ رہے نے دجھے پاسے کے اندر سرکار دی کارگزاری وی سوالان دے کے رے دے وچ ہے کسان دوما سرکارانوں کے اردے ہوئے نظر آ رہے نے تے ایس معاملے نو لے کے سرکاران وی آمو سامنے نے دیکھنا ہوئے گا کہ اون والے سمیہ دے وچ ایس سمسیا دا کی حال نکل دا ہے تے جڑا اے معاملہ آیا ہے کہ آپس دے وچ پل ستے کسان آمو سامنے ہوئے نے اے اون والے سمیہ دے وچ کی موڑ لیند ہے نیڈر ہاں نرپا کھرہاں گے آزاد ہاں سچ کہاں گے گالک کرانگے سیاسی ہوا دی حکم رانانو ہونگے ستے سواد سب تو پہلا پہچا ہمانگے تو اڈے تک صرف سچی خبر ہر مسئلے تے رہے گی تکھی نظر دسانگے کون کر رہے ہیں کی دے تے زبر ویدیشہ دے وچے بیٹھے پنجابیا دے حاک دی کرانگے گا کینیڈا امریکہ دی ہر سیاسی خبر لے کے آمانگے تو ہڈے وال ابرانگے پنجاب دی آواز بانکے ہر مدے تے ہونگے روز چرچے کھولانگے اندرونی راز بانانگے بلاندھ آواز کھیڑ سکھیا کھیتی دی بات پاوانگے ہر پینڈ ہر شہر جامانگے گائکاں تے ادھاکارانا کرما مانگے ملاقات تے کلاکاران دی زندگی تے مرانگے چاہت اب دھارم دھروہر سنسکرتی اور سیحت کی ہوگی بات اب ڈی فائف چینل ہندی بھی ہوگا ساتھ کی نے ساڈے کانون فرض تے ادھکار کی کر دی ہے ساڈی سرکار کی ہے تو ہڈی مشکل رہ حل ڈی فائف چینل پنجابی دی کچیری چھوہوے کی صرف لوکان دی گل